موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طالباء و طالبات اسلام اور سائنس کے زمن میں اس ماڈیول میں ہم کائنات کی تخلیق اور توسیع کے حوالے سے سائنسی لکتہ نظر اور قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تخلیق کائنات کے حوالے سے سائنس کا جو نظریہ ہے وہ بگ بینک تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے کہ تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سال پہلے ایک انسانی جو تخمینہ ہے اس کے حساب سے کائنات ایک سمٹے ہوئے واحد مادے کی صورت میں تھی یہ پتدائی مادہ جس کو بعض سائنس دانوں نے سپر آئٹم کا بھی نام دیا ہے سپر آئٹم اس کے اندر تمام اجزاء بڑی شدت کے ساتھ اندر کو کھچے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ جو ابتدائی واحد مجموعہ تھا سپر آئٹم اس کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ چاروں طرف پھیلنے لگے وہ جو اجزاء پھیلے تو اسی سے ہی پھر آسمان کہکشائیں سورج ستارے سیارے اور یہ کائنات وجود کے اندر آگئے یہ جو بگ بینگ کے مطابق پوری کائنات ابتداء میں ایک بڑے تودے کی شکل میں زمین و آسمان بہم جڑے ہوئے ایک اکائی تھے جس کے اندر دھماکے کے نتیجے میں پھر یہ سارا کچھ ظہور پذیر ہوا جس کا ہم نے بیان کیا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اگر اکلی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کوئی واقعہ اتفاقی طور پر وجود نہیں آیا چونکہ اگر کوئی اتفاق سے ایسا ہو تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح سے اڈجیسٹ نہیں ہو سکتی جس رہا کہ آج اس کی شکل ہے اور ہر شئے بڑے منظم انداز کے ساتھ جو رمہ دمہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی تدبیر کرنے والی ذات اور ایک بہت بڑی سائنسی طاقت رکھنے والی ذات جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کی اپنی تدبیر کا ایک نمونہ تھا اور اس کا ایک اظہار تھا انسانی اکل اور سائنس سیکڑوں سال کی تحقیقات اور اربوں ڈالر کی اخراجات کرنے کے بعد اس سراغ تک پہنچی کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی مگر قرآن مجید جو کہ اسی کائنات جس کی سراغ لگا رہے ہیں اور جس کی بنیاد کو ڈھونڈنے کے لیے انسان اپنی اکل کو دوڑا رہا ہے اسی کائنات کا مالک اور اسی کائنات کا خالق ظاہر ہے جب وہ تفسرہ کرتا ہے تو وہ تو خود چونکہ کریٹر ہے اس کا تفسرہ ایک بہت بڑا علم قطی ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی خطہ کا امکان نہیں ہو سکتا اس نے ارشاد فرمایا اولم یر اللذین کافروں کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا انف سماوات والرز کانتا رتکن ففتکناہما کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی سنگلیریٹی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا یہ جو پھاڑنا ہے یہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہے جس کو قدرت نے پیدا کیا اور جس سے کائنات اپنی اکائی سے نکل کر ایک بہت بڑے وجود کے اندر تقسیم ہو گئی اور اس سے پھر کائنات کے دیگر جو اجرام ہیں وہ وجود کے اندر آ گئے تو رب کائنات نے چودہ سو سال پہلے اس کلام کے اندر قرآن کے اندر اس حقیقت کا ذکر کر دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید یقیناً خالق کائنات کا کلام ہے چونکہ انسانی اکل تو چودہ سو چوالی سال پہلے اس سطح پہ نہیں پہنچی تھی کہ وہ ان حقائق کو اپنی اکل سے جان سکتی اور جس پیغمبر پر یہ کلام اتارا گیا تھا وہ پیغمبر بھی نبی امی تھے جنہوں نے ظاہری طور پر کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا یہ اللہ ہی کا عطا کردہ علم تھا جو زبان نبوت سے دنیا کے سامنے آ رہا تھا دوسرا پہلو جس پر ہم بات کریں گے وہ توسیع کائنات کا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس پہلی بار انسانوں کو متعلق کے درمیان کہا جاتا ہے کہ ماہر فلکیات ایڈون ہوبل تھا جس نے یہ انکشاف کیا کہ ہماری کہکشاں کائنات میں اکیلی نہیں ہے اس کائنات میں اور بھی بے شمار کہکشائیں ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دوڑتی چلی جا رہی ہیں جیسے ان کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے اس طرح لگتا ہے کہ یہ کائنات بھی آگے کو بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی یہ ایک بند محدود دائرہ نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری کائنات زمین و آسمان سورج چاند ستارے سیارے موجود ہیں صرف ایک محدود دائرے کے اندر نہیں بلکہ اس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اس نظریے پر سینسدانوں نے کام کیا انیس سو پینسٹھ میں دو امریکی جو ماہرین طبیعات تھے آرنو پنزیاس اور رابرٹ ویلسن انہوں نے اس کو اپنے مشہدات کے ذریعے ثابت کیا اور یہ دونوں امریکی سائنسدان جو ریاست نیو جرسی میں واقع بیل فون لیبارٹیز میں کام کرتے تھے انہیں ان کی اس کاوش کے نتیجے میں انیس سو اڑتیس میں نوبل پرائز انام سے نوازا گیا یہ کاوش اس کا اظہار سٹیفن ہاکنگ جو دور حاضر کے ایک بڑے سائنسدان گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا یہ کہتے ہوئے کہ یہ دریافت کے کائنات پھیل رہی ہے یہ بیسویں صدی کی ایک بہت بڑی سائنسی اختیرہ تھی اور سائنسی معلومات تھی جو کائنات کے سامنے آئی اب یہ جو بات سائنسدانوں نے اپنی بے شمار جد و جہد کے بعد ابھی اس صدی میں بیسویں صدی میں آ کر معلوم کی اس کی بھی آخری دہائیوں کے اندر قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف پہلے اشارہ فرما دیا تھا سورہ فاطر آیت نمبر ایک ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر اس سماوات والد سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور آگے فرمایا یزید و فی الخلق ما یشا وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے یہ جو لفظ یزید و زیادہ سے نکلا ہے اضافہ کرنا بڑھا دینا وہ اپنی خلق میں اپنی کریشن میں جو چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اس کائنات کو پھیلانے اور بڑھانے پر بھی قادر ہے اور اس کو پھیلا رہا ہے بڑھا رہا ہے وہ کام جو اللہ رب العزت کر رہا ہے خود بطور خالق انسان نے ہزارہ سال کے بعد اس کی ایک جھلک دیکھی اور اس بات کو پہچاننے کی پوزیشن میں گئے جس کو قرآن مجید پہلے بیان کر رہا ہے یہی بات ایکسپینڈنگ یونیورس کی اللہ پاک نے سورہ زاریات کی آیت نمبر سنتالیس میں کی فرمایا آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی طاقت کے ساتھ بنایا یہاں لفظ عید آیا عید ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ بہت بڑی طاقت چونکہ ہاتھ طاقت کا استیارہ ہے ہم نے آسمانی کائنات کو بڑی طاقت کے ساتھ بنایا بڑی قوت کے ساتھ بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسط اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں موسِعُونَ کا لفظ نکلا ہے وسی سے وسی کرنا پھیلانا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کائنات کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں علم اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی آیتِ کریمہ سے متاثر ہو کر اپنا یہ شیر لکھا تھا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فا یکون تو قرآن مجید کی یہ جو آیتِ کریمہ ہے اس نے دو ٹوک انداز میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پوری قوت کے ساتھ تخلیق کیا اور یہ کائنات اب آگے اللہ ہی کے اذن اور اس کی طاقت سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے اور توسیح پاتی چلی جا رہی ہے بلا شبہ قرآن مجید کا یہ بہت بڑا سائنسی مجزہ ہے کہ خالق کائنات نے وہ بات جو انسان آج معلوم کر رہا ہے اسے چودہ سو سال پہلے نبی امی پر نازل ہونے والی کتاب میں بیان کر دیا تھا